ہم لوگ تو ایسی ایسی بوڈیز دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے مہباپ کو ناراض کر کے نکلا مہباپ سے مو چھلا کر نکلا اور آگے جانے کے بعد اس کا ایکسیڈنڈ ہو گئے یہ باتیں ان کے مہباپ نے ہم سے بولی کہ یار مجھ سے زمان درازی کر کے گیا تھا اور آگے جا کے انے کے بعد ایکسیڈنڈ ہو گئے شہر مالے گاؤں کا ایک ایسا خادم جسے لوگ شفیق انٹیکرپشن کے نام سے جانتے ہیں موصوف پچھلے پندرہ بیس سالوں سے عوامی خدمات کر رہے ہیں لاشوں کو اٹھا کر اسپطال پہنچانا بیماروں کا علاج کرنا لاواریز کو ٹھکانہ پراہم کرنے کی کوشش کرنا اس تعلق سے آئیے شفیق انٹیکرپشن کے خاص اسٹوری آج دیکھتے ہیں ہم بھارت پر نام میرا شفیق احمد محمد رفیق پیدائش تو الحمدللہ میری مالے گاؤں سے ہی ہے اور ہمارا جو وطن ہے جلگاؤں کے قریب میں ایک دہات ہے جو جس کا نام ایرونڈول ہے وہاں میرے والد صاحب رہا کرتے تھے میرے داداں وہیں کے تھے تو میرے والد صاحب کافی ہمارے گھر کے حالات خراف تھے والد صاحب لم چلاتے تھے میں اکیلا ہوں مجھے کوئی بھائی نہیں ہے بس آپ جیسے بھائی ہے اور مالے گاؤں میں انیک بھائی ہے میرے تو میری بہنیں ہے تین میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی وہاں نے مجھے گیریش کا کام سکھایا اور گیریش کا کام سکھنے کے بعد میں میکینک بنا میکینک ہونے کے بعد میں گیریش کا کام کیا کرتا تھا اور گاڑیاں میں بومبے سے لاکر فور ویلر گاڑی اس وقت انڈیگا ٹاٹا سومو وغیرہ کافی چلا کرتی تھی دوہزار چار پانچ میں چھے میں تو ہم لوگ بومبے سے گاڑیاں لاتے تھے شفیق انٹی کرپشن نے تحریک خدادات تنظیم کا آغاز کیا اس تنظیم کی بنیاز سے لے کر اب تک سماجی کاموں کا سلسلہ جاری ہے تو ہم لوگوں نے اس کا نام تحریک خدادات کیا تو وہ تحریک الحمدللہ آج پوری ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ اس میں تحریک میں تقریباً مہاراست سے بھی کئی لاکھوں لوگ جوائنڈ ہیں ہم نے بڑے بڑے پروگرامات جیسے کہ مالے گاؤ کے اندر بھی کئی پروگرامات کیے اس کے علاوہ اورنگ آباد میں کیے اس کے علاوہ اور بھی سارے زلوں میں کیے پربنی، لاتور، اسمان آباد، مراتھوارا میں کئی پروگرام ہم لوگوں نے وہ تحریک کے مادیم سے ہم لوگوں نے کیے تو وہ میں اس طریقے سے اس فیلڈ میں جھوڑا کافی فیر ہم لوگوں نے کام کیا ہے جیسے کہ کلو کٹی، ایدگا کے اوپر دیوار وغیرہ تعمیر کرنا نیحل نگر پولیچ چوکی کے بازوں میں آپ دیکھ لو ایک خوبصورت سا گیڈ بنا ہوا ہے اس کے بازوں میں پانی پوئی بنی ہوئی ہے جو پانی پوئی آج تک مالے گاؤ شہر میں چوک چورہوں کے اوپر نہیں بنی ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے ایک فریزر رکھا ہے اور وہ فریزر کے مادیم سے لوگوں کو تھنڈا پانی ملتا ہے تو ایسے انیک کام جیسے کچھ ادگا کا والکمپاؤنڈ وغیرہ کرنا اور بھی کافی الحمدللہ ہم لوگوں نے کام کیے پھر ہم لوگوں نے کافی ساری ڈیڈ بوڈیز وغیرہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے ان لوگوں کو اٹھا کر آسپٹل میں لانا الحمدللہ سنما الحمدللہ ہم لوگوں نے جتنی ڈیڈ بوڈیز آج تک اٹھا کے لائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ مہاراستوں میں کسی نے اتنی ڈیڈ بوڈیز اٹھا کے لائی ہوگا کیونکہ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اگر مسلمان ہے تو اس کو قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا اور اگر ہمارا ہندو بھائی ہے تو اس کو سمسان میں لے جا کر وہاں پر اس کو دفنا دیا یہ دفنا دیا کا معاملہ اس لیے آتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا کہ یہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اگر جو لاواریز ڈیڈ بوڈی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو تو اس کو دفنایا جائے اس لیے کہ اگر بعد میں اس کے گھر والے اگر نکل کر آتے ہیں تو ان لوگوں کے تابع میں وہ مہینے بعد دو مہینے کے بعد نہیں کچھ تو اس کی ہڈیاں ہی وغیرہ اس کو دیا دی جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمارے مسلم بھائیوں کو جس طریقے سے ہم لوگوں کو بولا گیا اس طریقے سے ہم لوگوں نے سریعت کے مطابق ہمارے اپنے لوگوں کو قبرستان میں تطفیر اب تک کہ جیسے سیزر کے معاملات ہو گئے پہلا سیزر دوسرا سیزر تیسرا سیزر اور بھی جیسے کیڈنی کا معاملہ ہو گیا آرثوں کا معاملہ ہو گیا ہڈی کا معاملہ ہو گیا کینسر کے پیشنٹ ہو گئے اور بہت سارے پیشنٹ ایسے ہو گئے جن کا علاج کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تو ان لوگوں کو ہم لوگوں نے سیویل آسپیٹل کے ذریعے الحمدلیلہ بہت تین سے چار ہزار لوگوں کا ابھی تک ہم لوگوں نے آپریشن کروا چکے لاشیوں اٹھا اٹھا کر اتنا مطلب لوگوں کے پاس تک ہم لوگوں کے موبائل نمبر پہنچ چکے تھے کہ کہیں بھی اگر کوئی آدمی پڑھا رہتا تھا جیسے کہ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگ حضرات رہتے ہیں یہی روڑ کے اوپر زیادہ پڑھے رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو میں کافی ڈیپ تک اس کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ آدمی ہی کیوں اتنا روڑ پہ نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں جس وقت آدمی کے ہاتھ پہو جب تک کہ کام کرتے ہیں جب تک کہ اس کو عزت ملتی ہے اور جب اس کے ہاتھ پہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کو گھر سے عزت ملنا بند ہو جاتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ یار پہلے تو میں پیسہ کما کر لائیا کرتا تھا تو میری عزت ہوا کرتی دی لیکن اب میں پیسہ نہیں کماتا تو میری کوئی عزت نہیں کرتا تو آدمی بس اسی لیے نکل جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ زندگی اپن نے عزت میں گزار دی اب آخری آخری بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ہماری کنارہ کشی کر لیں زیادہ تر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا جو ضعیف مجھے ملے تو ان لوگوں سے میں پوچھا کہ کیا معاملات ہے تو 99% یہی معاملات سامنے آئے تو ہم لوگ ان لوگوں کو لے کر جاتے سیویر ہاؤسپٹل میں اگر زندہ ہے تو لے کر جاتے وہاں دددس پندرہ پندرہ دین ان کے خدمت کرتے اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ اس کا فوٹو وارٹسپ وغیرہ پر چھوڑ دیتے کہ یار کوئی اس کا گھر والا اس کو جانتا پہشانتا ہو تو آئے آنے کے بعد ان کو لے کر جائیں اور نہیں تو پھر آخری میں ہم لوگ ان کو آئیشہ نگر کبرستان میں لے جا کر تکفین کرتے ایک ضعیب ملے تھے مجھے تقریباً دو سال ہو رہے کروانا کے پریڈ میں اور ان کے ساتھ بھی ایک بندہ تھا وہ دونوں دماغی توازن سے اکدام گئے ہوئے تھے میرے ساتھ میں ہمارے سعید حجی صاحب تھے تو ہم لوگ موسمپول پہ سے جا رہے تھے ہسپٹل جا رہے تھے کی مدد کرنے کے لیے تو اس وقت ہمیں کھانا بھی کسی کو مل نہیں رہا تھا بہت لوگ پریشان تھے تو یہ زہیف جو تھے نا یہ سیواجی پتلے کے آگے جو تھیٹر ہے تھیٹر کے سامنے بریز کے نیچے وہ بیٹ کر اپنے ہاتھ سے ایک ایڑے کو کھانا کھلا رہے تھے تو ہم لوگ کافی دور تک نکل گئے جب میری نظر پڑی تو میں واپس گاڑی بائیک گھما کر لائیا اور آنے کے بعد جب میں وہاں رکا تو تھوڑا سا ان کے پاس کھانا تھا اور کسی نے دے کر گیا تھا ان کو کھانا تو وہ کھانا اتنا تھا کہ ایک آدمی کا بھی پیٹنا بھر سکے لیکن وہ کھانا اٹھا کر وہ دوسرے کو کھلا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کھانا نہیں ملے گا اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو بولے چلے گا میں بھوکا مر جاؤ گا وہ چل جائے گا لیکن میری نظروں کے سامنے کوئی بھوکا مرے وہ برداس نہیں کر سکتا آنے میں اس وقت تو میں بھی رو دیا تھا اور میرے ساتھ جو صحیح راجی صاحب تھے انہوں نے بھی رو دیا تھے کیار دنیا میں اللہ نے بس اسی جیسے لوگوں کے لئے اللہ نے دنیا ٹکاگ رکھی ہے کہ کھانا تھوڑا سا ہے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا تھا کہ میں بھی صبح سے کچھ نہیں کھائے ہوں پھر ہم لوگوں نے جا کے ان کو کھانے کا بندوبست کر کے لا کے دو تین دن کا کھانا ان لوگوں کو ہم نے وہاں پر کر کے دیا تھا کہ ابھی تو میرا معمول بن چکا ہے کہ میں روڑ سے گزرتا ہوں تو جہاں بھی زیادہ ضعیف انسان کو دیکھتا ہوں تو میں رکھ کر ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بابا کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو اس میں سے تو 80% 90% لوگ بولتے ہی ہیں کہ ہاں یار میں پریشان ہوں بیٹا میرے پاس خرچ کے پیسے نہیں ہے اور بیٹے ہیں لیکن سب الگ نکل چکے ہیں میری بیوی اور میں ہم لوگ دونوں رہتے ہیں کبھی اکھیلے کا بولتے ہیں اور کبھی بیوی رہی تو ان کا بولتے ہیں کہ یار بس میں اسی ہی مانگ کے یا کچھ کر کے کھا لیتا ہوں ابھی اگلے ہوتے میں میں کھڑکی روڑ سے میرے کار خانے پر جا رہا تھا تو ایک بزرگ مجھے کھلے چونتے ہوئے دیکھے کھلے انہوں نے کیا کیا تھا لاؤچومک کے اندر رسی باندے ہوئے وہ کھیچتے چلے آ رہے تھے تو اس میں کچھ بھنگار وگر لگا تھا چلا گیا تھا لیکن میرے کو احساس ہوا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو میں گاڑی پلٹا کے آیا جس وقت آیا میں مجھ سے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں تو بولے بیٹا یہ بھنگار چون کر اپنا اور اپنی عورت کا پیڑ بڑھتا ہوں تو مجھے بڑا خراب لگا میں ان کو لے کر ہوتل پہ بیٹھا ہوا ان کو چاہ پانی کرایا جو میرے بولنا نہیں چھئے جو مجھ سے مدد ہوئی میں نے ان کی مدد کیا اور کرنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا دیکھو چھے لڑکیاں ہیں مجھے لیکن سب لڑکیاں الگ نکل چکے کوئی لڑکا میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں یہ بات انہوں نے مجھ سے کافی باتیں شیئر کی تو میں یہ بات ہمارے مالک آؤ کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ الگ نکل گئے کوئی دکت نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھو دنیا کے اندر زندگی انسان کو بہت زیادہ نہیں ملتی انسان کو ٹھوکر لگی تو آدمی گرتے ہی مر جاتا ہے ہم لوگ تو ایسی ایسی بوڈیز دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کو ناراض کر کے نکلا ماں باپ سے مو چھلا کر نکلا اور آگے جانے کے بعد اس کا ایکسیڈنڈ ہو گیا یہ باتیں ان کے ماں باپ نے ہم سے بولی کہ یار مجھ سے زمان درازی کر کے گیا تھا اور آگے جانے کے بعد ایکسیڈنڈ ہو گئے تو کسی کے دل کی ہائے اور بددعا وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ نے کہا ہے کہ یار تم کچھ بھی کر لو لیکن کسی کا دل مت توڑو تو میں مالگاو شہر کے مسلمانوں کو خاص طور سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یار ہمارے ماں باپ کی خدمت ہم خود کریں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے بڑی بڑی سٹیوں کے اندر دیکھ لو جو بچے ہائی فائی ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمارا شہر تو ایک دینی شہر ہے مزید و مناروں کا شہر ہے اگر ہمارے شہر میں اس طریقے کے واقعات اگر ہونے لگیں گے تو اللہ کا عذاب آنے کے لیے وقت نہیں لگے گا اگر اپنے والدائن آپ لوگوں کے اوپر چلچل کرتے ہیں تو ایسا سمجھو کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اگر وہ جو باتیں آپ کو ڈاٹ کر بولتے ہیں تو وہ سمجھ لو کہ وہ چیز کا ان کو تجربہ ہے وہ زندگی وہ لہمیں وہ پریئیڈ سے وہ جو جوانی کا پریئیڈ ہے وہ پریئیڈ سے وہ گزر چکے ہیں اور وہ چیز کہیں نہ کہیں انہوں نے دیکھی ہے اس لیے وہ آپ کو آگا کرتے ہیں کہ بیٹا اس طریقے سے کوئی کام مت کرو کہ آگے تم کو اور تمہارے بچوں کو تکلیف ہو تو ماباپ ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے میں خدارہ اللہ کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا مالے گاؤ شہر کے لوگوں سے کہ جس طریقے سے یہ واقعات مالے گاؤ شہر میں بڑھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس کو روکو ہمارا ساتھ دو اور جہاں بھی آپ کو ایسے ضحیف انسان اگر دکھ رہے ہیں تو ان سے آپ پوچھ کر ان کی خبرگیری کرو کہ چاچا کیا معاملہ ہے بابا کیا معاملہ ہے دادا کیا معاملہ ہے آپ کیوں ناراض ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو اگر کوئی خراب کپڑے میں بھی دیکھتا ہے تو آپ اس سے رکھ کر پوچھ لو کیونکہ خراب کپڑے میں بھی اس کا کپڑا خراب ہوتا ہے اس کی زبان اور اس کا دل خراب نہیں ہوتا خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے بے شمار ایوارڈ سے انہیں نوازا جا چکا ہے مجھے دو ہزار انیس کے اندر ناسک زلے کے اندر ایک نمبر ایوارڈ ملا تھا ناسک کے اندر اپنا وہاں کے جو آئی ٹیو کے بوس تھے انہوں نے بلا کر کچھ تقریباً دھائیس تین سو لوگوں کی وہاں پر لیسٹ آئی تھی اور وہ لیسٹ کے اندر انہوں نے پورا بائیو ڈاٹا مگایا تھا کہ آپ لوگوں نے آج تک کتنی ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہے ہائیوے سے بولو یا کتنے لوگوں کو آپ نے جندہ ہسپٹل پہنچایا ہے کہ پہنچانے کے بعد وہ بج گیا تو ایسے کتنے پہنچایا ہے جو مہاراستو گورنمنٹ کی طرف سے تھا تو ابھی تک مجھے دو سو سولہ ایوارڈ ملے ہیں میرے پاس جو لیسٹ ہے دو سو سولہ ایوارڈ مجھے مل چکے ہیں جس میں سے زیادہ تر مجھے مہاراستو گورنمنٹ کے مہاراستو پولیس کے اس کے علاوہ سیویل ہسپٹل کے اور محصول ڈپارمنٹ کے کلیکٹر صاحب کی طرف سے پرانت صاحب کی طرف سے اور کش منتری لوگوں کی طرف سے مجھے ایوارڈ ابھی تک مل چکے ہیں سیویل ہسپٹل میں پہلے میں ایک سوشل ورکر کی ایسیت سے کام کرتا تھا تقریبا جب سے سویل ہسپٹل بنا تو ہم لوگوں نے خدمت خلق کا ذریعہ اس کو بنا لیا تھا سب سے اچھی خدمت اگر ہو سکتی ہے تو یہاں سے ہو سکتی ہے کیونکہ کافی سارا مالدہ بولو یا دور دور سے جو علاقے کے لوگ ہیں ہمارے ضعیف لوگ اکثریت سے آپ دیکھو گے کہ وہ پیدل گھر سے نکل جاتے ہیں اور آنے کے بعد سویل ہسپٹل سے گولی دوا لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس جو فارم نکالنے کے لیے دس روپیا ہوتا ہے تو وہ فیس کا پیسہ بھی نہیں رہتا ہے تو ہم لوگوں نے اسی جگہ کو چونہ تھا اور دوہزار نو سے جب سے سویل ہسپٹل بنا ہے الحمدللہ تب سے ہم وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے لیکن ابھی جو ہمارے مالے گاؤ شہر کے مفتی محمد اسماعیل کاسمی صاحب آمدار جو بنے تو انہوں نے مجھے وہاں پر ایک کمیٹی ہوتی ہے آمدار کی ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ کمیٹی کے اندر مجھے ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ دے کر جس میں باقیدہ مہاراستر شیاسن کے جتنے پروگرامات ہوتے ہیں اس کے مہادیم سے ہوتے ہیں جس طریقے سے جتنے بھی انجیوز بولو یا کورپریشن بولو اور بھی جتنے آفیسز ہوتے ہیں ان لوگوں کی جس طریقے سے مٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ سویل آسپیٹل کی بھی مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ مٹنگ ہوتی ہے کہ کتنے سیجر ہم لوگوں نے یہاں پر کیے کتنے پیشن ہم لوگوں نے یہاں پر کتنے پیشن کا علاج کیا کتنے پیشن ہم لوگوں نے ریفر کیے کتنی گولی دوائی کتنا آکسیجن آیا اور ابھی ہم لوگوں کو کیا مانگوانا ہے اور کیا کام کرنا آگے کتنے ڈاکٹرز کی کمی ہیں اور کس کس فیلڈ پہ ہم لوگ ابھی کام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ کمیٹی کے اندر مجھے ہمارے مفتی صاحب نے ڈائریکٹر بول کے لیے ہے تو میں مالے گاؤ شہر والوں سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مالے گاؤ سویل آسپیٹل میں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کام رک رہا ہے یا آپ سے کوئی مطلب وہاں آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ہمارے نمبرز ہیں آپ ہم سے کانٹیک کریں انشاءاللہ آپ کے جو بھی کام وہاں پر رکے ہیں وہ بہت سانی سے انشاءاللہ ہو جائیں گے شکریہ